ماہِ رجب کو سب سے پہلی نسبت اور فضیلت یہ حاصل ہے کہ یہ حرومت والے چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے منہا اربعہ حروم وہ چار مہینے کون کون سے ہیں رجب، ذلقادہ، ذلحج اور محرم یہ چار مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے اور دوسری فضیلت اور نسبت اس کو یہ حاصل ہے جب رجب کا مہینہ آتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے اور احتمام اور توجہ بھی فرماتے صحابہ بھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے تھے چنانچہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت اتا فرما اور خیر و عفیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا اور تیسری نسبت اس کو یہ حاصل ہے اسی رجب کے مہینے میں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا چوتھی نسبت یہ حاصل ہے اسی سفر معراج میں تحفہ خداوندی یعنی پانچ نمازوں کی فرضیت کا تحفہ ہمیں ملا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تحفہ تا فرمایا اور پانچویں اس کو نسبت یہ حاصل ہے اسی رجب کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی نسبت اس کو یہ بھی حاصل ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اسی رجب کے مہینے میں بائیس تاریخ ہوئی ہے تو رجب کے مہینے سے یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تو رجب کے مہینے میں بائیس تاریخ ہوئی ہے